تو بھائیو مبارک ہو مبارک ہو افغانستان نے ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کا پسکی نکال دیا بھائی افغانستان ٹیم کے نام ایک اور ہسٹری ہسٹری بناتے ہوئے افغانستان نے آج ساؤتھ افریقہ جیسی تگڑی ٹیم کو پہلے ایک سو چھے پہ آل آؤٹ کیا اور اس کے بعد گلبدین نے آ کر جو ہے وہی کام کیا جو گلبدین نے آسٹریلیا کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کیا تھا کترناک بندہ ہے افغانستان نے آج جنوبی افریقہ کے چاروں شانے چت کر دیئے آج وہ وقت ہے کہ افغانستان کی ٹیم ساؤتھ افریقہ کو آر آ رہی ہے افغانستان کی ٹیم آسٹریلیا کو آر آ چکی ہے آج افغانستان کی ٹیم انگلینڈ کو آر آ دیا آج افغانستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں سمی فائنل کھیل گئے بیس ٹیموں کے ورلڈ کپ میں جہاں پہ آپ سپر ایڈ میں کالی فائنل نہیں کرسکے وہ سمی فائنل کھیل گئے افغانستان کی ٹیم ہے آپ ان کو ہلکہ نہیں لے سکتے ہیں سب طریقہ بھی سوچ رہا ہے اب پہلے انڈیا زلیل کرنا تھا اب تو افغانستان بھی زلیل کرنا شروع ہو گیا ہے افغانستان کو ہم مینی انڈیا کہتے ہیں افغانستان والوں نے ساؤتھ ایفریکہ کو کھڑی نہیں ہونے دیا انہوں نے دونوں ایننگز میں اور یار سو سکور کی ہے ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم میں ساؤتھ ایفریکہ والے میرا خیال ہے کوئی دو چار نئے لونڈے لے کر آئے تھے کہ چلو ذرا تمہیں بھی آؤٹنگ کرا لیں گے افغانستان کے گینس تم سیریز بھی کھیل لوگے میچز تم ویسے ہی جیت لیں گے یہ جو خوش فہمی تھی نا یہ اور بھی بڑی ٹیموں کو تھی اور افغانستان نے نا یہ والی خوش فہمی ستری قسم کی بڑی بڑی ٹیموں کے اندر سے نکال دیا ہے ورلڈ کپ دوزار تیس اٹھا کر دیکھ لو ورلڈ ٹی ٹوانٹی دوزار چوبیس اٹھا کر دیکھ لو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھارت ہوتی تھی بھارت کے بعد پاکستان کا نام لیا جاتا تھا لیکن اب جس طرح کی پرفارمسز افغانستان دے رہا ہے اور جب وہ کھیلتا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اگینس جو افغانستان پرفارمسز دے رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ایشیا کی دوسرے نمبر پہ ٹیم اگر کوئی گنی جائے گی تو وہ افغانستان ہوگی افغانستان کی ٹیم نے پہلا میچ اوڈی اے سیریز کا اپنے نام کر لیا ہے اور افغانستان یہ سیریز اب آئی ام سرٹن جی جائے گا دوستو افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے اتحاس رچتے ہوئے دکشن افریقہ کے کلاف ونڈے کرکٹ میں اپنی پہلی جیت درز کر لیا ہے تین ونڈے میچز کی یہ سیریز ہیں اور اس میں افغانستان نے دکشن افریقہ کو چھے وکٹ سے ہرائیا ہے یہ شاندار شروعات ہے اور ایک زیرو کے ساتھ افغانستان لیڈ میں دکھائی دے رہا ہے یہ جیت جو افغانستان کے لیے اتحاسک ہے کیونکہ ونڈے فورمیٹ میں انہوں نے پہلی بار ساؤتھ افریقہ جیسی بڑی ٹیم کو ہرائیا ہے اگر بات کریں افغانستان کے ٹیم کے پردرشن کی تو افغانستان کی بولنگ شاندار رہی اتنی شاندار کہ چھتیس رن پہ ساؤتھ افریقہ اپنے ساتھ کھلاڑی گواہ چکا تھا چھتیس پہ ساتھ آؤٹھتے ساؤتھ افریقہ کے اب آپ سوچ لیجئے کیسی بولنگ کی ہے افغانستان فاروقی اور گجنفر نے شاندار بولنگ کی ہے ایتیس پوائنٹ تین اور میں ایک سو چھے رن پہ ساؤتھ افریقہ کو سمیٹھ دیا اور گر پڑ کے ساؤتھ افریقہ مطلب گر پڑ کے ساؤتھ افریقہ سو تک پہنچی ساؤتھ افریقہ کا صرف ایک کھلاڑی ویان منڈر ہی پچاس کے اوپر رن بنا چکا ہے باون رن بنا اس کھلاڑی نے ساتھویں نمبر پہ کھیلا اور اسی کی بدولت ٹیم جو ہے افغانستان کی ٹیم ہے آپ ان کو ہلکہ نہیں لے سکتے ہیں یہ پیغام ہے افغانستان کی طرف سے تمام پوری دنیا کی جو ٹیمیں ہیں کہ بھائی ہمیں ہلکہ نہیں لو اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بھی ایزی لوگے تو ہم آپ کو اسی طرح ہیومیلیئٹ کریں گے اسی طرح آپ کو ون سیڈیڈ میچ ہرائیں گے اور یہی جو ان کی کرکٹ ہے یہی جو ڈیٹرمنیشن ہے یہی جو راشد خان نے پوری دنیا کی لیکس کل کے ایک جو انجیکٹ کی ہے پوزیٹیونیس افغانستان کی ٹیم کے اندر تو یہ وہی چیزیں ہیں جس کی ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان تیزی سے دوسرے نمبر پہ ایشیا کی ٹیم بن کے آئی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھارت ہوتی تھی بھارت کے بعد پاکستان کا نام لیا جاتا تھا لیکن اب جس طرح کی پرفارمسز افغانستان دے رہا ہے اور جب وہ جب وہ کھیلتا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اگینس جو افغانستان پرفارمسز دے رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ایشیا کی دوسرے نمبر پہ ٹیم اگر کوئی گنی جائے گی تو وہ افغانستان ہوگی اور جس طرح کی کرکٹ وہ کھیلتے ہی جا رہے ہیں جس طرح ورلڈ کپ کے اندر بھی ہم نے دیکھا شاندار کرکٹ پیش کی انہوں نے لڑتے ہوئی نظر آئے انرجی تھی ان میں ایک ہو کے کھیل رہے تھے اور جو ینگ ٹیلنٹ بھی ان کا آ رہا ہے وہ سب کے سامنے ایسی طرح آج پہلے میچ میں بھی جو ان کی باڈی لینگویش جو گیم پلانس تھے ان کے جو ایکزیکیوشن تھی انہوں نے جو کی ہے ان کے بالرز نے فرسٹ اپال جنوبی افریقہ کی جیسی بھی سائیڈ ہو انٹرنیشنل کھیلنے آئی ہے انہوں نے غالباً اس طرح کیل لیول نہیں تھا کچھ پلیئرز نہیں آئے لیکن پھر بھی ان کو ایک سو چار پہ ونڈے میں آؤٹ کرنا اور افغانستان کی بالرز پہ تو کبھی کسی کو ڈاؤٹ رائی نہیں ہے افغانستان پہ تھوڑا بہت جو ڈاؤٹ کبھی نہ کبھی کسی کو آتا ہے وہ اس کی بیٹنگ پہ آتا ہوتا ہے نہیں تو بالرز نے تو ہمیشہ افغانستان کو کبھی ڈسپوائنٹ نہیں کیا ہے بہت بہت زبردست بالرز ان کے پاس ہیں پہلے سپینرز ہوتے تھے تگڑے راشد کے ساتھ نبی ہوتے تھے نبی کے ساتھ نور بھی آگئے ہیں ایک اور ان کے مسٹری سپینر ہیں لیکن اب فاسٹ بولنگ بھی ان کی بڑی تگڑی ہوتی جا رہی ہے فاروقی نے آکے جان ڈالی ہے اور یہی ہوتا ہے کہ یہ نیشن ہے کرکٹ لونگ پہلے راشد خان سٹار تھے نبی سٹار تھے تو آپ دیکھیں سپینرز دیکھنے کو مل رہے تھے اب جو ہیں فاروقی آکے وہاں کے سپر سٹار بن رہے ہیں ان کو میچ ویننگ سپیلز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اب اسی طرح لوگ فاروقی کو بھی جو فالو کریں گے تو ان کی پیس بیٹری بھی سٹرونگ ہوتی جائے گی اور بیٹنگ تو گرباز کے بات سے گرباز نے بشک آج جلدی آؤٹ ہو گئے وہ لیکن گرباز کے بات سے جو ہے نا ان کی بیٹنگ میں بھی جو ہے نا ایک نئی جان نظر آتی ہے مارڈن ڈے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں سچویشن کو ریڈ بہتر طریقے سے کرتے ہیں گیم آویرنس ان کی زیادہ بہتر ہو گئی ہے یہ ایک ہی ایسا پلیئر ہوتا ہے جو پوری بیٹنگ لائن اپ میں بھی جان ڈال دیتا ہے اور ایک سے دو ہی ایسے بولرز ہوتے ہیں جو بولنگ لائن میں بھی جان ڈال دیتے ہیں تو ای ٹھنگ کنگرچولیشنز ونس اگینس تو افغانستان ٹیم ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ مت بھولیے کہ افغانستان کے بہت سارے پلیئرز جو ہیں پاکستان کے اندر آ کے اپنی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں دومیسٹک کھیلتے رہے ہیں ہمارے پلیئرز سے سیکھتے بھی رہے ہیں لیکن آج ان کی گروہ دے کے بلکل قابل تعریف ہے اور ہمیں تعریف کرنی پڑے گی اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ ان کی گروہ میسیو ہے ان کے ہاں جو ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ زبردست طریقے سے سسٹمائز کر کے اس کو گرووم کر رہے ہیں ان کی دومیسٹک کلچر جو ہے پہلے سے بیٹر ہو رہا ہے اے ایم گزن پر ان کے ایک نئے بولرز جو آئے ہیں آج آتے ہی انہوں نے جس طرح کی بولنگ کی ہے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ وہ نئے نئے بلکل آئے انٹرنیشنل فرکٹ میں یہ ہی ہوتا ہے جب ایک کیم کا محول بڑا سپورٹیو اچھے سینئرز ٹیم میں ہو جیل ہو کے ٹیم کھیل رہی ہو چاہے وہ ٹی ٹوینٹی فورمنٹ چاہے وہ ٹی ٹوینٹی فورمنٹ ایک نئے بول سے بولنگ کر رہا اس نے بھی تین وگرز نکال لیے ادھر سے جسو کہتے ہیں اس نے تین وگرز نکال لیے تو تباہی مچا کے رکھ دی افغانستان کی ٹیم نے شاندار پرفورمنٹ کر کے دکھا رہے ہیں اور دکھ رہے ہیں کہ جو ٹیم ہے نا یہ افریقہ کو چھوڑے گی افریقہ اپنی طرح سے بڑی لائٹ ٹیم لے کر رہایا تھا لیکن پھر بھی سارے بڑے بڑے اکھلاری ان کے مجود ہیں تو یہ فیوچر کی ٹیم ان کے ابھی نظر آر یہ بڑا حال کر کے رکھ دے افغانستان اور اب لیٹس دیکھتے ہیں افغانستان سیریس میں کیا پرفورمنٹ کر کے دکھائے گا پچھ کے اندر مدد تو حاصل دی لیکن افغانستان کیا آپ کو پتا ہے اس پینرز کتنے خطرنا آکے فاس بول ان کے اور اچھے ہو چکے ان کے بلے باز تو آ چکے ہوئے تو یہ ٹیم سچی میں ایک بہت اچھی ٹیم بن چکی ہوئی اور دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ ہم جو تھے ان سے جسا کہتا ہے کبھی ہارتے نہیں تھے ہم ان سے جیسی ہارے اس کے بعد سے یہ ٹیم ایسی اٹھی ہے اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تو پاکستانی ٹیم کو دیکھنا چاہیے افغانستان ٹیم سے سیکھنا چاہیے کہ محنت کرنی پڑتی ہے اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہو سکتا افغانستان کی ٹیم نے پہلا میچ او ڈی ای سیریز کا اپنے نام کر لیا ہے اور افغانستان یہ سیریز اب آئی ام سرٹن جی چاہے گا ایک ہی چیز ہے کہ اسی طرح کے اگلے دونوں میچز ہوں اب میں آپ کو ہوتا دوں اگر افغانستان کو ڈس لگتی ہے کدھر لگے گی اسی طرح کے آگے میچز ہوں اور اس میچ سے ساؤت افریقہ یہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائے کہ بھئیہ اس وکیٹ کے اوپر ڈیڑھ دو سو بھی ہم کسی طریقے سے ڈیفینڈ کر لیں گے اگر ہم بنا گئے تو کیونکہ میں نے دیکھا افغانستان کی جو بیٹنگ لائنپ ہے وہ تھوڑی سی شیکی ہے ایک سو چھے رن کے معمولی سکور پر پہنچ پائی انیہ تھا ساؤت افریقہ ستر تک سیمٹ جات اب افغانستان کی جب باری آئی تو انہوں نے ایک سو سات رن کا جو لکش ملا تھا اس کی شروعات ہی لڑکڑاتے ہوئے کی ہے بینا کوئی رن بنائے افغانستان نے اپنا پہلا وکیٹ کھو دیا حالانکہ افغانستان نے 33.3 اووروں کی جگہ 26 اوور میں چار وکیٹ کھو کے ایک سو سات رن بنا لیے اور گرباج اور رحمت شاہ نے ٹیم کو تھوڑا سا سٹیبل رکھا ہے جب افغانستان نے بینا کوئی رن بنائے اپنا وکیٹ کھو دیا اس کے بعد جو ہے کھلاڑی ان کے سترک ہو کے کھیلے ہیں اور انہوں نے پچھ پہ ٹیبلی ٹیب نانا اپنا میہ نیم رکھا اور اسی اچھی ہو بھی کہ اگر ساؤتھ افریقہ کے بولرز کی بات کریں تو چار وکیٹ انہوں نے حاصل کیا لیکن وہ افغانستان کی جیت کو نہیں روک پائے اور یہ شروع میں ہی دکھ رہا تھا کہ افغانستان کے ٹیم اگر ساؤتھ افریقہ کو ہنڈرڈ کے آس پاس روک دے گی تو پھر گیا میچ سمجھ لوں لیکن یہی اگر ساؤتھ افریقہ 200 رنز اسی پچھ کے اوپر ٹانگ دیتی تو پھر افغانستان کو دکھت ہو جاتی لیکن افغانستان کی بیٹنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ لڑ کھڑا گئی لیکن بولنگ میں افغانستان کا جلوہ سب کو پتا ہے کل ملا کے افغانستان نے جو ہے پہلی جیت اپنی درز کر لی ہے اور ایک زیرو کے بڑت حاصل کر لی ہے اگر اس جیت کے مہتو کی بات کریں تو یہ ہسٹورک جیت افغانستان کے لیے بلکہ ٹیم کا جو کونفیڈنس ہے اس سے وہ بھی بڑا ہے جب انہوں نے ساؤتھ افریقہ جیسی سٹرونگ ٹیم کو ہر آیا ہے کیونکہ اگر بات کریں دونوں ہی ٹیموں کے آخری میچ کی تو دونوں ہی ٹیمیں جب بھیڑی تھی ٹی ٹونٹی ویڈ کپ دو ہزار چوبیس کے سیمی فائنل میں تو ساؤتھ افریقہ نے افغانستان کو نو وکٹ سیر آیا تھا اور اس ہار کے بعد افغانستان کی جو شاندار واپسی ہے اس پر دنیا تالی بجانے کو مجبور ہو گئی ہے کرکٹ کے فینسی سے ایک شاندار کمبیک کہہ رہی ہیں اور اس بار ٹیم کی طاقت راشد خان کی جو واپسی ہے اس سے اور بڑھ گئی جنہوں نے اپنے سپن سے ہمیشہ ہی اپوسیٹ ٹیم کو مشکل میں ڈالا ہے حالانکہ افغانستان کی ٹیم جاردان کی کمی کو ضرور محسوس کر رہی تھی جو کہ انجری کے کارڈ باہر ہو گئی ہیں لیکن عبدالملک کون کی جگہ شامل کی آ گیا ہے وہ بھی ایک اونار کی لاری ہے اور انہوں نے بھی جیت میں اپنی بھومی کا نبائی ہے اگر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی بات کریں تو یہاں بھی انہوں نے یو آچ ہیروں کو موکا دیا ہے جس طریقے سے بھارت نئی کھلاری ٹیسٹ کرتا ہے ساؤتھ افریقہ اسی موڈ میں دکھا تھا انہوں نے افغانستان کو انڈر ایسٹی میٹ کر لیا تھا کہ پچھلی بار ہم نے انہیں نو وکیٹ سے ہر آیا تھا اگر اس بار ہم نئی کھلاری ٹرائی بھی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم دو وکیٹ سے ہی نہرا دیں گے لیکن افغانستان کا جو شاندار کمبیک ہے اس نے شوک کر دیا ہے ساؤتھ افریقہ کو اب دیکھنا ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اگلے میچ میں کیا سٹیٹسی لے کے میدان میں اترتی ہے اور افغانستان اس جیت سے کافی کونفیڈنٹ نظر آ رہا ہے لیکن ساؤتھ افریقہ کی واپسی کرنے کی جو شمطہ ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دونوں ہی ٹیم اگلے میچ میں اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دیتی دیکھے گی اور آپ کو شاندار کلکٹ دیکھنے کو ملیں